نمسکار وستار نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کے ساتھ میں ہوں پرتیگیا دوپہر کے تین بچ چکے ہیں اور میں حاضر ہوں اس وقت کی چار بڑی خبر کے ساتھ پہلی خبر آپ کو دلی سے بتائیں گے جو آپ کے جیوال نے عام آدمی پارٹی آفیس سے بی جے پی ہیڈکوارٹر تک مارچ کیا تو دوسری خبر چھتیزگڑ کے سی ایم وشڈو دیو سائے کا پڑوسی راجی اوڑیشا میں پرچار جاری ہے اور ایک بار پھر آج انہوں نے اوڑیشا کے سی ایم نوین پتھنایک اور کانگریس پر نشانہ سادھا ہے تیسری خبر میں بات کریں گے سی ایم ڈاکٹر موہن یادر کی آج یوپی کے دورے پر ہیں انہوں نے کانگریس اور سپا پر جم کر نشانہ سادھا کانگریس کو لگے ایک اور جھٹکے کی اور کانگریس سٹیٹ وار روم کے سہ پرباری علماز سلیم نے اسطیفہ دے دیا اس پر بھی بات کریں گے لیکن چوتھی بڑی خبر آپ کو بتا دے رائپور سے گجرنے والی شالیمار لوکمانی تلک ایکسپریس ہاتھ سے کا شکار ہو گئی اور ارکرا ریلوے سٹیشن سے گجرتے سمیس ٹرین کے ایسی کوچ میں بجلی کا خمبہ گر گیا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آج دلی میں ہوئی سیاسی ہلچل کی کیونکہ دلی کے سی ایم ارویند کے جیوال نے بی جے پی ہیڈکوارٹر پر پردرشن کے لیے مارچ کیا ان کے ساتھ پارٹی کے نیتا سانسد اور ودھائک بھی بی جے پی ہیڈکوارٹر پہنچے اس کے پہلے کیجیوال نے دوپہر بارہ بجے پارٹی آفیس میں کارکرتاؤں کو سمبودھت کیا انہوں نے کہا بی جے پی نے ہمیں ختم کرنے کے لیے تین پلان بنائے ہیں پہلا چناؤ بعد پارٹی کے اکاؤنٹ فریج کیا جائیں گے دوسرا پارٹی کے بڑے نیتاؤں کو گرفتار کیا جائے گا اور تیسرا پارٹی دفتر خالی کرائے جائے گا تو یہ تین آروپ کے جیوال نے لگائے اور کے جیوال نے یہ مارچ بھی کیا آم آدمی پارٹی اسے لے کر بی جے پی دفتر تک تو آپ کو بتائیں کہ دلی کے جو سی ایم ہے کے جیوال انہوں نے آج مارچ کے آم آدمی پارٹی آفیس سے لے کر بی جے پی ہیڈکوارٹر تک پریس کانفرنس بھی کیا اور انہوں نے آروپ لگائے کہ چناف کے بعد بی جے پی ان کا اکاؤنٹ فریج کر دے گی آفیس کو خالی کروانا چاہتی ہے آم آدمی پارٹی کے جتنے بھی شش نیتریتو کے لوگ ہیں ان کو گرفتار کرنا چاہتی ہے اور کہ جیوال نے یہ بھی کہا تھا کہ پردھان منتری جیل جیل کھیل رہے ہیں تو دلی کے سی ایم کے بعد اب بات کریں گے چھتیز گڑ کے سی ایم وشنو دیو سائے کی کیونکہ لگتار اوڑیشا میں بی جے پی کے لیے وہ پرچار کر رہے ہیں وستار نیو سے خاص بات چیت کی ہے سی ایم وشنو دیو سائے نے اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ لوگ سبح چناف میں بی جے پی کو بڑی جیت ملے گی سی ایم سائے نے پٹنایک سرکار پر بھی وار کیا مکہ منتری نے کہا کہ اوڑیشا کے لیے سی ایم پٹنایک نے کچھ بھی نہیں کیا اور انہوں نے کیا کچھ کہا آپ کو سناتے ہیں چتیزگڑ کے مکہ منتری وشنو دیو سائے لگاتار اوڑیشا کا دورہ کر رہے ہیں لوگ سبح چناؤں اور ویدھان سبح چناؤں میں بھاچپا پرتیاسی کو جتانے کے لیے پوری طاقت لگا رہے ہیں چالیس ڈگری ٹیمپریچر آج ہم سنبھلپور میں ہے بات کریں گے مکہ منتری جی سے کیا محول لگ رہا ہے چالیس ڈگری ٹیمپریچر میں بہت بھیڑ آئی ہے بہت اچھا محول ہے میرا آج چھٹواں دن ہے اوڑیشا کے اندر میں اور چھے دن میں کئی لوگ سبح اور کئی بیدھان سبح میں گیا ہوں اور سبھی جگہ اسی طرح سے جن سیلاب دیکھنے کو ملا ہے اور اوٹسا دیکھنے کو ملا ہے ہم پورے بشواز کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس بار یہاں پچیس سال سے جو بجیڈی کی سرکار نوین پٹنائی کی سرکار چل رہی ہے یہاں کی جنتہ اوکھاڑ کے پھیکے گی اور یہاں کا ادھیکانس لوگ سبحہ سیڈ بھی چونکہ سب نریند مودی جی کو تیسری بار پدھانوانتی کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں اسے ادھیکانس لوگ سبحہ کی سیڈ بھی بھارتی جنتہ پٹی جیتے گی گاندھی کو ٹویٹ کر کے آپ نے جواب دیا ہے کہ غلط بیانی نہیں کرے چاول کا ماملہ تھا اب دیکھئے لوگ تو جو لیک پڑھ کے دے دیتے ہیں ان کے لوگ اسی کو میڈیا میں بول دیتے ہیں واسطوکتہ پتا کرتے نہیں ہیں بعد میں ان کی جگہ ہسائی ہوتی ہے تو ان کو پہلے اتنے بڑے نیتا ہیں تو ان کو واسطوکتہ کا پتا کر کے ہی کوئی بیان دینا چاہیے پورو مخمتری بھوپیز بھگیل بول رہا ہے کہ راحل گاندھی کو پرائی مینیسٹر بنانے کے لیے ووٹ کریے خیالی پولا پکاتے رہیں کچھ ہونا ہے نہیں اس بار اور زیادہ درگتی کانگریس کی ہونے والی ہے پہلے لوگ سبحان میں لوگ نیتا پرتیپکس بننے تک کی سٹیٹ نہیں جیت پاتے ہیں اور تو بھارتی جانتہ پارٹین موڈی جی کی دریادیلی 1419 میں بھی یہ لوگ 54 سٹیٹ بھی نہیں جیت پائے تھے نیتا پرتیپکس ان کا نہیں بن رہا تھا لیکن موڈی جی دریادیلی دکھائے اور کھڑگے جی کو نیتا پرتیپکس بنا دیئے تھے اس بار وہ بھی اس سٹیٹ ان کی نہیں رہے گی تو آپ دیکھئے مخمتری وشنودیو سائے کا کہنا ہے کہ اس بار چناؤں میں لوگ سبح چناؤں میں کانگریس کو کڑی ٹکر مل رہی ہے اور موڈی جی دریادیلی دکھا رہے ہیں ویڈیو جنرلیسٹ مکیش کے ساتھ مرگیندر پانڈے سنبھل پور تو عڈیشہ میں چناؤں ہے اس لیے 36 گڑ کے سی ایم اور دگج وہاں لگتار پرچار کر رہے ہیں لیکن مہدی پردیش میں مطدان سمپن ہو چکا ہے ایسے میں کانگریس پارٹی کی مشکلیں ابھی بھی کم نہیں ہو رہی ہیں اور لگتار بڑھتی ہی جا رہی ہیں ایک بار پھر ایم پی کانگریس کو بڑا جھڑکا لگا ہے کانگریس نیتا اور سٹیٹ وار روم کے سہ پربھاری علماس سلیم نے اپنے پد اور پارٹی سے استیفہ دے دیا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کانگریس پارٹی پر گمپیر آروپ بھی لگائے ہیں کیا کچھ آروپ لگائے ہیں انہوں نے آپ کو سناتے ہیں اور سمجھاتے ہیں یوں تو مدھے پردیش میں متدان سمپن ہو چکے ہیں لیکن متدان سمپن ہونے کے بعد بھی کانگریس میں دل بدل کا سلسلہ لگتار جاری ہے آج کانگریس سٹیٹ وار روم کے سہ پربھاری اور کانگریس نیتا علماس سلیم نے استیفہ دے دیا استیفہ دینے کے ساتھ ہی علماس سلیم نے پارٹی پر کئی گمپیر آروپ بھی لگائے اپنے آروپ میں علماس سلیم نے کیا کچھ کہا ہے پہلے وہ سن لیجے دیکھیں کانگریس پارٹی میں بہت سمیہ سے مسلموں کو لے کر اپیکشا کی جا رہی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا آپ چاہیں تو کسی بھی لیڈر سے پوچھ سکتے ہیں بہت سارے آج لوگ کانگریس میں پرطاڑت ہیں جس طریقے کا برطاو کانگریس کی سینئر لیڈرشپ اپنے کارکرتاؤں کے ساتھ گراس روٹ لیول پر دن رات پارٹی کا جھنڈا اٹھانے والے کارکرتاؤں کے ساتھ کر رہی ہے وہ بہت ہی نندنی ہے کیونکہ کانگریس پارٹی کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے صرف ایک سممان ہے جو وہ دے سکتے ہیں اپنے کارکرتاؤں کو لیکن اس میں بھی بہت زیادہ کمی ہو رہی ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کون ہیں علماز سلین کانگریس علپسنکھک کی نیتا تھے بھارتیہ مسلم میں وہ وکاس پریشت کے راشتریے ادھیاکش بھی رہے کانگریس اسٹیٹ وار روم کے سہ پر بھاری کے پر پر تھے اب ان کانگریس کے دگجوں کی بات کر لیتے ہیں جو بیجے پی میں شامل ہوئے رام وچار نیتام اکشے کانتی بم نرملا سپرے دیپک سکسینہ سید زافر سوریش پچوری جگت پرکاش انو اور کملیش شاہ تو وہیں علماز سلیم نے اپنا اسطیفہ اس سمیہ میں دیا ہے جب پردیش کانگریس ادھیاکش جیتو پٹواری نے پارٹی میں آتم منثن کی بات کہیں اب ہمارا پارٹ ہمارا پارٹ ہے ہمارا ہماری سنگٹھن کو اسٹینتھن کرنا ہے ہماری وچار دھارہ آئیڈولوجی پر کام کرنا ہے ہمیں اب آب شرکتہ ہے کانگریس پارٹی کو کہ اپنے تین سال تین چار بار ہم چلاواürdہ ہیں اس کا مطلب ہم سارا دوست بیجیوییو کوٹیز گئے ہیں ہماری بھی کمیوں کو بھی صلحار کرنا اور اوپر کام کرنا پارٹی میں کیا کمی ہے اس کو نظاریت کرنا اور اس کے صلحار کے لیے پریاس کرنا تو میں مانتا ہوں اس پر کام چالوں ہے اور بہت جلدی بہت اچھے اچھے کرنا کانگریس پارٹی کے ورکروں کو میڈیا جیلیس کے سانچوں کو ملیں گے بھی صحیح بیتے دنوں یہ بھی خبر آئی کہ کانگریس آفیس کو رینوویٹ کر آیا جائے گا کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ باستو دوش کی وجہ سے کانگریس نیتا اور ویدھائک پارٹی چھوڑ رہے ہیں لیکن اس رینوویشن کے باوجود کانگریس کے نیتا ان کا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ 20 مائی کو ہونے والی بیٹھک میں کانگریس نیتاؤں کو روکنے کے لیے کیا نئی رنڈیتی بنائی جاتی ہے بیرو رپورٹ وستار نیوز تو وہیں مردی پردیش کے چکت سا اتحاس میں شنیوار کا دن اعتحاسک رہا ایسا اس لیے کیونکہ رازدھانی کے زلہ سپتال میں پہلی بار گھٹنے کا ٹرانسپلانٹ کیا گیا رازدھانی بھوپال کے جے پی ہسپٹل میں پہلی بار گھٹنوں کا ٹرانسپلانٹ شروع ہوا ہے پہلے دن چھترپور نیوازی بھگوان دا سہروار کے گھٹنوں کا ٹرانسپلانٹ کیا گیا زلہ سپتال میں نی ریپلیسمنٹ کی سوویدھا شروع ہونا ایک بڑی اپلپ دھی ہے خاص بات یہ ہے کہ نی ریپلیسمنٹ پرائیوٹ اسپتالوں میں دو سے تین لاکھ روپے لگ جاتے ہیں لیکن جے پی ہسپٹل میں سوویدھا سرکاری اجناؤں کے تحت کم داموں پر اپلپ دھو گی جن بھگوان دا سہروار کے گھٹنوں کا ٹرانسپلانٹ ہوا ان کا کہنا ہے کہ انہیں تو جیسے نیا جیون مل گیا ہے تو وہی مکھے سواستیوام چکستا دھیکاری ڈاکٹر پرواکر تیواری نے اس اپلپ دھی کے بارے میں وستار سے جانکاری دی اور بتایا کہ اب بھوش میں آم جنتہ کو اس سوویدھا کے شروع ہونے سے کتنا فائدہ ہوگا اور اگر آپ کو ریپلیسمنٹ کروانا ہے تو اس کی پوری پرکریہ کیا ہوگی بڑی سمپل سی بات ہے وہ ہمارے یہاں اوپیڈی ڈیلی اوپیڈی ہوتی ہے ہمارے یہاں پر وشیشک یا آرثوپیڈک سرجن سے وہ آ کے ہمارے یہاں دکھائے اور چاہے وہ میڈیکل مینجمنٹ ہو کسی بھی چیز کا یا سرجیکل مینجمنٹ ہو وہ سوویدھا جو بھی سرکار کی سوویدھائیں جیسے آئیشمان بھارت ہے اس کے علاوہ جو سمپل سویدھائیں وہ کروائی جا سکتی ہے اور اوپلد کرائی جاتی ہے بھوپال میں اس طرح کی شروعات سے آم جنتہ کو خاصا فائدہ ملے گا اور ان کے جیب پر بھی کم اثر پڑے گا بیورو ریپورٹ وستار نیوز تو آگے بات کر لیتے ہیں مدھے پردیش کے سی ایم ڈاکٹر موہن یادب کی کیونکہ وہ لگتار ان راجیوں کے دورے کر رہے ہیں چناؤ پرچار کر رہے ہیں جہاں پر ابھی چناؤ باقی ہے موہن یادب آج نرسنپور زلے کے گوٹے گاؤں پہچے جہاں انہوں نے کیابنٹ منتری پرحلات سی پٹیل کے بھتیجے اور پورو ویدھائیک جالم سی کے بیٹے مانی ناگیندر پٹیل کی پرثم پرنی تیتھی پر آیوجیت بھاگوت کتھا میں انہوں نے حصہ لیا اس موقع پر سی ایم ڈاکٹر موہن یادب نے کہا کہ مونو پٹیل نے بڑے ہی کم سمیہ میں اپنے پوروشاٹ سے سماج میں ایک الگ جگہ بنائی تھی جسے لوگ آج بھی یاد کر رہے ہیں اس موقع پر بھوج کا آیوجن بھی کیا گیا تھا جس میں منتری پرحلات پٹیل لوگوں کے سامنے سے جھوٹھی پتل اٹھاتے ہوئے نظر آئے میں آج اپنی میرے مد میں پریوارک بھا ہونے سے پہلات بھائی ساتھ جالی بھائی ساتھ اپسے پریوارک سمبندر سناتے سے اور ہم سب پریوار کا حصہ ہے اور سب نے اپنے جیوان میں راجنیتی کے ماتج میں سما سیوہ کا سنکلپ لیا ہوا ہے پرماتما ہمارے ہاتھ میں اور ہی ہستے یہ سارے دور سے نکلنے کا سنکلپ بھی پرماتما ہی مجبود کرتا ہے میری اپنی اور سے جتنا بن پڑے گا ہم سب مل کر کے اور جو اچھا ہو سکتا جرور کریں گے ایک ورس پورا ہو گیا لیکن انہیں سبیستطہ کے باب دودوی سمیں دکھالا اور انہیں وہ ساری جانکاریاں بھی لیں ہیلی پیٹم نے وہی بنایا تھا یہاں پر سینک سکول کی ستھاپنا ہوئی آج سے فاؤنڈیشن کا کام بھی شروع ہو رہا ہے ہمارا لیکشہ کم تین سال کے بیتر پورا بھون کمپلیٹ کریں گے آج پاس بھی جمین ہے اگر کبھی اور ضرورت پڑے گی تو ہم اس میں آگے بڑھیں گے اور اب آگے بڑھیں گے اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے چھترزگرڈ کرکٹ پریمیر لیگ کے برانڈ میزڈر بنے سوریش رہنا رائپور پہنچے رہنا نے جپٹی سی ایم ارون ساو سے ملاقات کی ملاقات میں سٹیٹ کرکٹ سنگ کے پدادکاری بھی موجود رہے چھترزگرڈ میں کرکٹ کو بڑھاوا دینے کا پریاست ہوگا یہ کہنا ہے رہنا کا تو آپ کو یہ بڑی خبر بتا دے چھترزگرڈ کرکٹ پریمیر لیگ سے جڑی ہوئی جہاں پر برانڈ میزڈر سوریش رہنا کو بنایا گیا ہے اور آج وہ رائپور پہنچے دیپٹی سی ایم ارون ساو سے ملاقات کی ملاقات میں سٹیٹ کرکٹ سنگ کے پدادکاری بھی موجود تھے اور یہاں پر سوریش رہنا نے یہ کہا کہ چھترزگرڈ میں کرکٹ کو بڑھاوا دینے کا پریاست ہوگا تو آپ کو بتائیں کہ ایک اور جو آئی پیل ہے وہ سماپ تو ہونے کی کغار پر ہے تو وہیں اب چھترزگرڈ میں کرکٹ کو بڑھاوا دینے کی بات اور ایسے میں سوریش رہنا وہاں پر پہنچے دیپٹی سی ایم ارون ساو سے ان کی ملاقات ہو تو پرکٹر سوریش رہنا چھترزگرڈ پریمیر لیگ کا برانڈ میزڈر بنایا گیا ہے ان کو اور اسی سلسلے میں رہنا آج اکمکھے منتری ارون ساو سے انہوں نے ملاقات کی ان کے گھر پہنچے سوریش رہنا نے اکمکھے منتری کیا کیا بات چیت ہوئی ان دونوں کے بیچ اس بارے میں جاننے کے لیے وستار نیوز نے اکمکھے منتری سے خاص بات چیت کی آپ کو سناتے ہیں کہ کیا بات چیت ہوئی اس دورہ پورو کرکٹر سوریش رہنا سے ارون ساو جی نے ملاقات کی ہے ملاقات کرنے سوریش رہنا پہنچے تھے کیا کچھ بات چیت ہوئی آپ لوگوں اب اس دورپ سے یہ نیجی ملاقات اور نیجی بھیٹ تھی اور پردیش کے بارے میں جانکاری انہیں دیا سرکار کی بارے میں کرکٹ کے بارے میں بھی چرچہ ہوئی ہے یہ چھتیزگڑ کے بہت سارے جو نیتا ہے ان کی الگلہ راجیوں میں پھر ڈیوٹی لگائی جائے چھٹوے اور ساتوے چرن کے لیے کوئی فائدہ ملے گا کانگریس پارٹی دیکھیں جہاں تک کانگریس کی بات ہے تو کانگریس آج اپراسانگیق ہو گئی ہے کانگریس سے جنتہ دور جا چکی ہے کانگریس نے جو کام کیا ہے کانگریس کا جو گھوشنا پتر آیا ہے اس لئے کانگریس پر دیش کے لوگوں کو بھروسہ نہیں ہے اور اس لئے کانگریس کے لیتاؤں کے باہر پرچار کے لیے جانے کا کوئی لاب نہیں ہوگا کانگریس پارٹی اپنے کارکارتاؤں کو ٹریننگ دینے جا رہی ہے ٹریننگ کا کچھ فائدہ دیکھے گا دیکھیں چماؤں کے درستی سے ہر راجنیتک دل اپنی تیاریاں کرتے ہیں کانگریس پارٹی تیاری کر رہی ہوگی پر پردیش کی جنتہ نے اپنا مت دے دیا ہے اور جو رجحان اور جو جانکاری نکل کر آئی ہے وہ اس پاسٹ روپ سے بتاتا ہے کہ چھتیرگڑ میں گیارہ کے گیارہ لوگ سبر سیٹ بھارتی جنتہ پارٹی جیتنے والی ہے کانگریس سننے پہ آؤٹ ہونے والی ہے ایک بھی سیٹ کانگریس پارٹی نہیں دیں گے آپ لوگ آہ بلکل نہیں چھتیرگڑ کی جنتہ نہیں دے رہی ہے ان کو سیٹ کیونکہ پاس سال میں جو دردسہ کانگریس پارٹی نے چھتیرگڑ کا کیا کانگریس پارٹی سماپتی کی اور بڑھ رہی ہے کانگریس کے پاس نہ نیتہ ہے نہ نیت ہے نہ کام ہے اور اس لئے چھتیرگڑ کی جنتہ پوری طرح سے نریندر مودی جی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ کھڑی ہے گیارہ کی گیارہ سیٹ چھتیرگڑ کی جنتہ نریندر مودی اور بھارتی جنتہ پارٹی کو دینے والی ہے اپنے سنا اگلی خبر میں بات کریں گے گوالیا چمبل انچل کی اور اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے گوالیا چمبل انچل سے جہاں پر ریت مافیاؤں کے حوصلے بلند ہیں اوائید ریت سے بھرے ٹریکٹر نے ماری بائیک کو ٹکر بائیک سوار بیٹے کی موقع پری ہوئی موت اور گھائیل پتہ زلہ اسپطال میں بھڑتی ہے گھائیلوں سے مار پیٹ بھی کی گئی مار پیٹ کے بعد ٹریکٹر چولی لے کر بھاگے مافیا ہتھیاروں سے لیس تھے ریت مافیا برتک کے پریجنوں نے ہائیوے جام کر دیا ہے تو اس وقت کی بڑی خبر گوالیا چمبل انچل سے جہاں پر ریت مافیاں کے حوصلے بلند ہیں اوائید ریت سے بھرے ٹریکٹر نے ایک بائیک کو ٹکر مار دی جہاں پر بیٹے کی موقع پری موت ہو گئی لیکن جو پتہ تھے ان کی حالت گمبیر بتائی جا لیے گھائیل ہیں وہ ان کا زلہ اسپطال میں بھرتی ہیں وہ ان کا علاز چل رہا ہے اور جو ریت مافیا تھے وہ ٹریکٹر اور ٹولی لے کر بھاگ گئے ہتھیاروں سے لیس تھے ریت مافیا اس پوری خبر پر ادھگ جانکاری کے ساتھ انیل گوار ہمارے ساتھ لائف جڑ گئے ہیں ان کا رکھ کروں گی میں انیل ریت مافیاں پر کیوں نہیں شکنجہ کسپا رہی ہے پولیس لگتار ایسے خبریں نکل کر آ رہی ہیں کچھ دنوں پہلے خبر آئی ایس آئی کی بھی ہتھیا کر دی گئی لیکن پھر بھی ریت مافیا اتنے بے خوف کیوں ہیں بلکل دیکھئے پرتکیا چمبل میں یہ ریت مافیا پچھلے کئی سالوں سے بے خوف ہیں اور پولیس پرساسن لگتار ان کو روکنے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن جب سچائی سامنے آتی ہے تو سچائی یہ ہے جو آج کی گھٹنا ہے جس طریقے سے پتا پتر بائک سے اپنے باجار کی طرف آ رہے تھے تو اسی دوران ری عوید ریز سیبھرہ ٹیکٹر ٹرولی جس میں لگون ایک درجن سیدھک مافیا بیٹھے تھے انہوں نے ٹکر مادی جس میں پتر کی موقع پر ہی موت ہو گئی جب پتا نے وہاں پر موقع پر اس مافیا کو پکڑنے کی کوشش کی تو وہ مافیا ان پر ہی حاوی ہو گئے اور ان کے پاس کٹے تھے ہتیار تھے ساتھی لاتھیاں تھی ان کی مارپیٹ کی اس پتا کی جس کا ایک پتر اس ایکسیڈنٹ پر ختم ہو گیا اس کے بعد یہ جو مافیا موقع سے فرار ہو گئے جب اس بات کی سوچنا ملی تو پولیس وہاں پر پہنچی لیکن پولیس کے ہاتھ کھالی ملے حالانکہ جو گھائل پتا ہے اسپتال میں بھرتی کرائے گیا لیکن آگے پولیس کیا کچھ کاروائی کرے گی کیونکہ لگتار ایسی خبری آ رہی ہے لیکن نکیل تو کسی نہیں پا رہی پولیس تو ایسے میں پولیس کی کاروائی پر بھی سوال کھڑے ہوتے ہیں بلکل صحیح ہے پرتیگیا پولیس لگاتار کاروائی کا آسوسن دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ان پر کاروائی کیا رہی ہے لیکن استطیق یہ ہے کہ کچھ دنوں بعد پولیس اس کار پڑھانی کو بھول جاتی ہے اور اس کے بعد یہ ریت مافیا پھر چمبل میں سکری ہو جاتے ہیں حالانکہ ایسی استطیق ہے چمبل میں کہ آئے دن یہاں پر ریت کی منڈی لگتی ہیں مافیاوں کے دوارا لیکن ان مافیاوں کو روکنے میں پولیس پوری طرح سے ناکام ہے اور اس کا کارن یہی ہے کہ یہ مافیا آئے دن لوگوں کی اس طرح سے ہی ہتیا کرتے ہیں بلکل آنیل ہم یوں مید کرتے ہیں کہ جلد ہی پولیس جو ہے وہ اس معاملے میں آگے کاروائی کرے اور ریت مافیاوں تک ضرور پہنچ جائے فیلال بہت بہت شکریہ آنیل تمام جانکاری کے لئے کیابنٹ منتری راکیش ری نے ایک بدماش کو جم کر فٹکار لگائی ہے گنڈے کو فون پر شتاونی دیتے منتری کا ویڈیو بھی اب سامنے آ گیا ہے دراصل مہیلہ کیابنٹ منتری راکیش ری کے پاس شکایت لے کر پہنچی کہ ایک گنڈے نے مہیلہ کے مکان پر قبضہ کر لیا ہے جس کے بعد راکیش ری نے سیدھے فون پر گنڈے کی ہیکڑی نکال دی تو ابھی ایک بار سنیے کسی کے ساتھ کھنڈا گی نہیں چلے گی لیا ایک جن پتہ ندھی ہونے کے ناتے میری ذمہ داری ہے کہ جنتہ جو جناردن سروپ میں ہے وہ اپنے کوئی کار سمسیاں لے کر آ رہی ہے تو جو بھی کارے ہو سکنے لائک ہے جو ہونا چاہیے جس پر جنتہ کادکار ہے وہ ہو اس کی ووستہ کرنا میری ذمہ داری ہے اور وہی میں یہاں پر بیٹھ کر کر رہا ہوں جنتہ جب آشیرواد دیتی ہے تو جن پتہ ندھی کی بھی یہ جواب دے ہی ہوتی ہے کہ اس آشیرواد کو وہ جنتہ کو ان کی سمسیاں کے نراخرن کے روپ میں واپس روٹ آئے اور اگلی خبر آپ کو رائیپور سے بتا دے رائیپور سے گجرنے والی شالیمار لوکمان یا تلق ایکسپریس حادثے کا شکار ہو گئی ہے ارکورا ریلوے سٹیشن سے گجرتے سمیہ اس ٹرین کے اے سی کوچ میں بجلی کا خمبہ گر گیا اور اس حادثے میں ایک ماسوم سمیت تین سے چار لوگوں کے گھائل ہونے کی خبر ہے خمبہ گرنے سے ٹرین کی تین سے چار بوگیاں پربھاوت ہوئی ہیں اور اس میں اے سی اور سلپر کوچ شامل ہے ٹرین لگ بھگ ساڑھے دس سے گیارہ بجے کے بیچ رائیپور ریلوے سٹیشن پہچی تھی اس کے بعد سٹیشن سے گھائلوں کو اسپتال لے جائے گیا گھٹنا کے سوچنا ملتے ہی پولیس ریلوے اور سواستے کے ادھیکاری رائیپور ریلوے سٹیشن پہچے پلحال ریلوے پر پورے ماملے کی جانکاری جو ہے وہ ریلوے کوشش کر رہا ہے کہ جانکاری نکالے کے آخر کیسے کیا کچھ ہوا چالی مار ایکسپریس کو لائے گیا تھا جس ٹرین میں یہ حادثہ ہوا ہے کیونکہ خبر آئی کہ جب یہ ٹرین ارکورا سے رائیپور کی طرف بڑھ رہی تھی کولکاتا سے یہ ٹرین آ رہی تھی جیسی یہ ارکورا پہچی تو جب ادھر ٹرین روح کی رائیپور ریلوے سٹیشن کی اور تو ایک پول جو ہے کھمبھا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اسی پرکار سے جو ہے کھمبھا رہا ہوگا یہ کھمبھا جو آپ دیکھ پاتے ہیں جو ریلوے ٹریک کے بغل میں لگا رہتا ہے یہی وہ کھمبھا اسی طرح کا رہا ہوگا جو ٹرین پر گیرا ہوگا اور جب ٹرین پر یہ کھمبھا گیرا تو اس میں تین لوگوں کو چھوٹ آ گئی دیکھیں ریلوے کی طرف سے جو جانکاری ملی ہے تین لوگوں کو اس میں چھوٹے آئی ہے جب ہم نے پرتیکش درشیوں سے باتچیت کی جب یہ ٹرین جو ہے رائپور ریلوے سٹیشن پہنچی تھی تو یہاں پر دیکھیں تھوڑا ہنگامہ کا محول ہو گیا تھا افرہ تفری مچ گئی تھی ریلوے کے ادھیکاری اور سواست بیبھا کے ادھیکاری جو آنن پھانن میں پہنچے اور پھر جو بھی گھائل تھے انہیں اسپتال میں یہاں سے لے جایا گیا تو اس طریقے سے ابھی جو ہے حالات سیمیت ہیں حالات ابھی جو ہے ٹھیک ہے ریلوے سٹیشن پہ ابھی ٹرین نظر نہیں آرہی ہے یعنی کہ یہاں سے ٹرین کو جو ہے روانہ کر دیا گیا ہے اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ جب اس پر جاچ بیٹھے گی اور کیا کچھ جاچ میں نکل کر آتا ہے کیونکہ ایک بہت بڑی لاپرواہی ہے ایک خمبہ گر جانا ٹرین چلتی ٹرین کے اوپر اس میں جو ہے تین لوگوں کا جو ہے گھائل ہو جانا تو اپنے آپ میں ایک بہت بڑی لاپرواہی ہے اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ ریلوے کس طریقے سے جاچ کرتی ہے اور اس میں کیا کچھ نکل کر سامنے آتا ہے کیمرا پرسنٹ کیشن کے ساتھ انمولتیواری وستار نیوز اور اسی کے ساتھ فلحال اس بلٹن میں اتنا ہی مجھے دیجئے ازازت اور آپ بنے رہیے وستار نیوز کے ساتھ کیونکہ یہاں خبریں لگتار جاری ہیں